ایک بار پھر سے وزیر ایکس کی جو سی او اینیشل شیٹی انہوں نے پھر سے ایک بار اپ ڈیٹ دی ہے ور ایکس کو لے کر اور وزیر ایکس کو لے کر یعنی کہ ابھی تک جو کلیٹی ہمیں نہیں مل پا رہی ہے کہ وزیر ایکس کس کا ہے کیا بائنے سے نے وزیر ایکس کو بائی کیا تھا یا نہیں کیا تھا اس کے بارے میں اپ ڈیٹ اب سامنے آئی ہے اسی کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ور ایکس جو کی تین چار ڈالر والا کوئن تھا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کیونکہ ور ایکس کا جو برن ہے برن بھی نہیں ہو پا رہا ہے اس کے اوپر صحیح طریقے سے کام بھی نہیں ہو پا رہا ہے اس کو پرموٹ بھی نہیں کیا جا رہا کیونکہ ایک فائنل ڈیسیجن سامنے نہیں آئے اب اس کو لے کر ایک فائنل اپ ڈیٹ دی ہے نیشل شیٹی جنے جو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والی ہیں جہاں لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انڈیا وانٹس کرپٹو جو تھا وہ نرشی شیٹی کے دورہ ہی شروع کیا گیا تھا تاکہ جو کرپٹو کرنسیز ہیں اس کو سپورٹ ملے پورے انڈیا میں اور یہی کارنے کی آج تیس ملین سے بھی جالا جو یوزرز ہیں انڈیا میں وہ کرپٹو کو یوز کرتے ہیں یا پھر کرپٹو کو ہولڈ کرتے ہیں اور ان کو ایجوکیٹ بھی کیا جا رہا ہے اگر یہ ہیشٹیک ایکزیس نہ کرتا تو شاید یہ سب نہیں ہونا تھا تو آپ بھی اگر سپورٹ کرتے ہیں اس کیمپین کو تو نیچے کمنٹ ضرور کریں ہیشٹیک اینڈیا وانٹس کرپٹو تو ابھی ہم ورکس کو پورا ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل پر پہلی پر آئے تو پریز سبسکرائب کر لیجئے اور اسی کے ساتھ ٹیلیگرام جوائن کر لیجئے وارف ٹیڈ افیشل آپ سرچ کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو لنک دسکرپشن میں مل جائے گا جہاں پہ ہمیں سارے اپ ڈیٹ سب سے پہلے ڈالتا ہوں تاکہ آپ کوئی بھی اپ ڈیٹ مس نہ کریں اور ویسے یہ اپ ڈیٹس آپ کو ہمارے انسٹیگرام کی پر مل جائیں گی اگر آپ انسٹیگرام سکرول کرتے رہتے ہیں پورا دن تو آپ کو وہاں پہ ایزلی یہ اپ ڈیٹس مل جائیں گی کہ ہاں ابھی کرپٹو کرنسی کی مارکٹ میں کیا چل رہا ہے تو بینہ ٹائی ویسٹ کرتے ہیں آئیے ابھی بڑھتے وزیریکس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ورکس کا پرائس لگ بگ 10 سینٹ کے آسپس رہتا ہے جو کہ کوئی بہت بڑی اپلپدی نہیں ہے یعنی کہ اس وقت کم سے کم سو رپے دو سو رپے کے آسپس ہونا چاہیے تھا لیکن یہ کب سے نیچے آیا ہے جب سے ہمیں کلیارٹی نہیں ملی ہے جب سے ہمیں یہ نہیں پتا کہ ورکس ہے کس کا اور سچ بتاؤں تو نیشل شیٹی نے بھی یہی بولا کہ ہمیں بھی نہیں پتا یہ ہے کس کا کیونکہ جنہوں نے کھریدا تھا اس کو وہ ابھی تک یہ کلیارٹی نہیں دے رہے ہیں کہ انہوں نے کھریدا ہے یا پھر انہوں نے نہیں کھریدا ان دونوں میں سے ایک بات تو ہونی چاہیے جو انہوں نے ابھی تک نہیں بتایا اس سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کری تھی ورکس ٹوکن کی مینجمنٹ آئی او برن کلیاریفکیشن ہر ایک چیز آپ کو ساتھ پہلے بھی ڈسکس کریے وہ ابھی میں آپ کو دوبارہ بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے ہم لیٹیسٹ ریبیٹ کی بات کر لیتے ہیں تو یہ میں پورا کے پوری ڈیٹیل آپ کو ہندی میں بتا رہا ہوں جو کی نشل شیٹی نے یہ ٹویٹ میں بتایا انہوں نے کہا کہ انڈیا وانس کرپٹو جو ہے وہ کرپٹو ایکسسٹم کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے پہلے اویرنیس فلانے کے لیے کنٹری میں یہ ہیشٹیک چلایا تھا اور یہ ہیشٹیک نہیں بلکہ ایک طریقے سے بہت بڑی کیمپین ہے جس کا بہت بڑا ایمپیکٹ پڑھا تھا جس سے کہہ کی سب ہی کوئی ایجوگیٹ کرنے کی کوشش کری جا رہی تھی ہم نے بھی ایجوگیٹ کیا ہم جتنے بھی انفلینسرز ہیں یا یوٹیوبرز ہیں ایون انسٹرگرام کے اوپر بھی کرپٹو کرنسیس کو بہت زیادہ سپورٹ کیا جا رہا ہے اس کی انفومیشن ہر بندے تک پہنچ لیا جو کی پہلے بیٹکوئن کو ایک سکیم بولتے تھے اب ان کو پتہ ہے کہ بیٹکوئن سکیم نہیں ہے کرپٹو کرنسی سکیم نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑا ویب تھری بیس ایک سیکٹر ہے جس میں کافی سارے دیولپمنٹ چلی ہیں خاص کر انڈیا میں کیونکہ انڈیا میں جو یوزرز ہیں وہ سب سے جارہی یوزرز ہیں کرپٹو کرنسی کے اور اسے کے ساتھ ٹرانزیکشنز بھی جو وولم ٹرانزیکشنز ہیں پچھلے کچھ دنوں پہلے اپڈیٹ آیا تھا وہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ سب سے جارہا انڈیا میں ہی ہے چاہے ہماری انڈیا گورنمنٹ نے بین لگایا ہوئے بین یعنی کہ ایک طریقے سے اتنا بڑا ٹیکس لگایا ہے تیس پرسنٹ ٹیکس ایک پرسنٹ ٹیڈی ایس اس کے باوجود بھی ہماری انڈیا میں سب سے جارہا وولم ہے تو یہ ہیش ٹیگ انڈیا وانڈ سکریپٹو اس لیے آپ کو بول رہا ہوں کہ آپ بھی نیچے کمنٹ کرنا تاکہ ہم بھی ایک سپورٹ کریں اور میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے اس کے نیچے بھی آپ سپورٹ دکھانے کے لیے کمنٹ کر سکتے ہیں اس لیے کے زیادہ انہوں نے بولا کہ کرپٹو میں تیس ملین سے بھی زیادہ یوزرز ہیں اور اس کو یہ ہنڈرڈ ملین تک پنچانا چاہتے ہیں تاکہ ہم دھیری دھیرے ویب تھری کو لے کر ایجوگیٹ کرتے رہیں ایکو سسٹم کو بڑھاتے رہیں کیونکہ جتنی جلدی انڈیا اس ٹیکنالوجی میں آگے بڑھے گا اتنا ہی ایڈوانس ہوگا انڈیا ورنہ ہم ہمیشہ کی طرح پیچھے رہ جائیں گے جیسے کی انڈیا ہمیشہ دکھ سال پیچھے رہتا ہے ہر ایک ٹیکنالوجی میں اب یہاں پہ انہوں نے کلیرٹی دی کہ وزیریکس کو 2019 میں سیل آف کر دیا گیا تھا بائنس کو اور ابھی تک جتنی بھی وزیریکس کمیونٹی ہیں ان کو کلیرٹی نہیں بل پا رہی ہے کیونکہ یہ کلیرٹی نہیں دے پا رہے ہیں جو بائنس کے سیزی ہیں انہوں نے ابھی تک کلیر نہیں کیا کتنے ہی ٹیویٹ کیوں نہیں کر دیا گیا آرٹیکلز لکھے گیا ہیں بلوگز لکھے گیا ہیں وزیریکس کے دوارا نشری شیٹی کے دوارا لیکن اس کا ریسپانس بلکل بھی نہیں آیا بائنس کی طرف سے تو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے دیرے دیرے یہ جو کلیرٹی ہے سامنے آ جائے گی ہمیں تھوڑی پیشنس رکھنی پڑے گی اور سب سے بڑا جو ریزن ہے وریکس کا پرائس ستنا کیوں گرا ہوئے اس کا ریزن یہی ہے کہ بہت لوگوں کو لگتا ہے کہ وریکس کو کوئی بھی اون ہی نہیں کرتا نا تو بائنس نا وزیریکس اور اس کو کوئی سپورٹ بھی نہیں کر رہا حالانکہ جو وزیریکس ہے وہ ہمیشہ اس کو سپورٹ ضرور کرتے چاہے ان کے پاس وریکس کا وولیم نہیں ہے ان کے پاس جتنے بھی اس کے ریزرورس ہیں وہ بھی نہیں پڑے ہیں لیکن سچائی ہے کہ بائنس نے آئی او کیا تھا وریکس کا اور یہ کیا تھا وزیریکس کو اون کرنے کے بعد یہی کارن ہے کہ وریکس کا پرائس اتنا اوپر گیا تھا تو یہاں پہ انہوں نے ریکویسٹ کریے سب ہی انفلینسرز کو کہ یہ جو question ہے یا پھر یہ جو confusion ہے اس کے لیے بائنس کے سیزیو کو دھیری دھیری یہ اپڈیٹ پہنچائی جائے کہ ہمیں please clarity دو کہ وریکس آپ کا ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو اس کے burns کیے جانے چاہیے اگر نہیں ہے تو اس کا control وزیریکس کی ٹیم کے پاس ہونا چاہیے حالانکہ وزیریکس جو رن کیا جا رہا ہے وہ ابھی انڈین ٹیم کے دورہ ہی رن کیا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ بائنس کی ٹیم وزیریکس کو رن کر رہی ہے نہ ہی وہ اس کو پراپرلی چلا رہے ہیں یعنی کہ وریکس کا اگر burn ہی نہیں کر رہے ہیں تو وہ کس طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں یا پھر وہ اس کو صرف ختم کرنا چاہتے ہیں وریکس کو یا پھر وزیریکس کو اب یہاں پہ میں دیرے دیرے ابھی چلتا ہوں یہاں پہ جو ایک بلوگ دیا گیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ burn کی clarification انہوں نے دی اور جو volumes ہیں وہ کس طریقے سے sell off کیا گیا تھا وریکس کا بائنس کے دوارہ انہوں نے اپنی مرجی سے اس کو sell کیا جب بھی وریکس کا پرائس بڑا تھا جب ساڑھے چار ڈالر تک پہنچا تھا انہوں نے تب بھی sell کیا جب تین ڈالر کے آس پاس تھا دو ڈالر کے آس پاس تھا ایک ڈالر کے آس پاس تھا تو یہ لگا تھا sell off کرتے رہے دوزار بائس تک اور یہ سلسلہ دوزار اکیس سے شروع ہوتا پورا ایک سال انہوں نے sell off کر کے پیسہ ہی کمائیا ہے اس کے بعد جتنے بھی برنس پڑے جس کی جنوری دوزار بائس سے لے کر ابھی ہم لگا سکتے کہ اکٹوبر دوزار تیس دوزار تیس کا آخری جو کوارٹر ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے لیکن ایک بھی برن نہیں کیا گیا یہاں بھی پوری کلیٹی دیئے کہ کتنا WRX کوئن کا برن کیا جانا چاہیے تھا اور یہ برن کبھی بھی نہیں ہوا کیونکہ اس کا جو کنٹرول ہے وہ پورا کے پورا بائنس کے پاس ہے یہی کارنے ہے کہ ابھی وزیر اکس کو بہت بڑی سپورٹ چاہیے یہاں پہ سپورٹ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کرو یا پھر اس کو ٹویٹ کرو سپورٹ یہ ہے کہ اگر آپ بائنس کے جو سیزی ہیں اس تک یا پھر ان تک کسیل کسی طریقے سے یہ آواز پہنچائیں کہ WRX کا کنٹرول یا وزیر اکس کا کنٹرول ایک سائٹ دینا چاہیے یا پھر وہ اپنا کنٹرول کریں یا پھر جو نیشنل شیٹی ہیں یا پھر جو انڈین ٹیم ہیں ان کو کنٹرول کرنے دیں اب یہاں پہ کسی نے یہ بھی پوچھا تھا کہ اگر بائنس کا وزیر اکس ہے اگر انہوں نے ایکوائر کیا ہے ریزول ہو جائے گا تو اس کو سامنے لائے جائے گا لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو اتنی documentation کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم صرف اس بلوک کے اوپر جاتے ہیں اس کے اوپر ہر ایک چیز پہلی بتائیے transaction ڈیڈیز دی گئی ہیں سب سارے important links دیے گئے ہیں lock tokens کے unlock tokens کے اور بتایا گیا کہ کن کے پاس WRX پڑے ہیں تو آپ اسی سے clearly جان سکتے ہو کہ بائنس کیسے کنٹرول کر رہا ہے WRX کو اور وزیر ایکس کو اب بات یہاں تک آ چکے کہ وہ کنٹرول کرنا بھی چاہتا ہے لیکن اس کو آگے بھی نہیں بڑھنا دے رہا یعنی کہ نہ ہم کھیلیں گے نہ ہم کسی کو کھیلنے دیں گے کچھ اس طریقے کا وہ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اسی کے ساتھ اگر ہم شادیم کی بات کریں تو انہوں نے کہہ کہ شادیم کو لقصی چلایا جا رہا ہے جو کہ سویزر لینڈ بیس پروجیکٹ ہے جو کہ دبائی میں ابھی رن کیا جا رہا ہے اور اس کی ٹرانزیکشنز بہت فاسٹ ہونے والی ہیں اور اس کا کوئی بھی وزیر ایکس کے ساتھ لنک نہیں ہے یعنی کہ ایسا نہیں کہ شادیم اگر چلے گا تو وزیر ایکس بند ہو جائے گا اور یہ ٹوٹلی نان پروفٹ اگر ہم جاتے ہیں WRX یہاں پر کھولتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینٹلائز ایکسچینج جو ڈاٹا ہے ڈاٹا نہیں ایکچل میں آپ والم دیکھ سکتے ہیں کہ بائنس کے پاس کتنا زیادہ پڑے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر لگ بگ دھائی لاکھ ڈالر کا جو والم 24 آرز کا ہے وہ بائنس کی اوپر ٹریڈ ہو رہے ہیں جو کہ USDT پیئر ہے BSD پیئر کی بات کریں لگ بگ 30,000 ڈالر تو جیادہ تر کس کے پاس پڑے وہ بائنس کی پاس ہی بڑے اس کے بعد کیو کوئن کے پاس تھوڑا بہت پڑے گیٹ کے پاس 27,000 ڈالر کا پڑے اگر ہم وزیر ایکس کی بات کریں تو یہاں پہ صرف 12,000 ڈالر آئین آر پیئر ہے 4000 ڈالر USDT پیئر ہے تو اتنا ہی والم ٹرانزیکٹ کیا جا رہے ہیں تو بہت کم اماؤنٹ لگ لگ پیئرز وزیر ایکس کی اوپر ہے جیسے کہ آپ پہ دیکھ سکتے ہو WRX پیئرز کافی سارے دے گئے تو یہ سارے کہ سارے کہاں پہ ہو رہے ہیں بائنس کی اوپر یا پھر کیو کوئن یا پھر گیٹ کی اوپر ہی ہو رہے ہیں تو میجر والم بھی کنٹرول بائنس کے دورہ کیا جا رہا ہے یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بہت لوگوں نے اپنا جو والم WRX کا وزیر ایکس سے ہٹا کر بائنس کی اوپر لے جا چکے لیکن بات یہاں پہ بائنس کی نہیں ہے بلکہ ایسا بھی کہ جو لوگ ٹوکنز ہیں وہ بائنس کے پاس ہی پڑے ہیں ان کے پاس ہی پورا کے پورا کنٹرول ہے جس کارن WRX نہیں چل پا رہے ہیں تو آپ کی سپورٹ یہاں پہ ضروری ہے بہت جا ضروری ہے چاہے آپ اس ٹویٹ کی اوپر جا کر کچھ نہ کچھ ری ٹویٹ کرو یا پھر سمہاؤ اس ٹویٹ بلکہ ایس کے بارے میں کیا آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں نہیں نیچے کمینٹ ضرور کرو اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے پلیز لائکیں شیئر دیس ویڈیو اور اسے کے ساتھ ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے بیلکن دبالی جی تاکہ آپ تک آنے والی ویڈیوز نوٹیفکیشنز ہمیشہ پہنچ دیں یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے دھانیواد